بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں اور طلبہ عزیز اس وقت جو ملک کی حالت اور قیفیت ہے اور ایسے وقت میں جبکہ ملک آزاد ہوا جیسا میں نے کہا پندرہ آغست کو ملک آزاد ہوا انیس سو سنتالیس میں ابھی برادر مکرم حضرت مولانا محمد نیاز الدین صاحب نے مختصر اور جامع تاریخ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا دھوٹ بھی ہے اور اس کے بعد سرپن صاحب بھی ہم سب سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد پرگرام ہمارا مکمل ہوگا تو یہ ملک جہاں انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا تو اس ملک کو اس ملک کے دستور کو بنانے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ رہا ہے اور سب نے مل کر ایک کمیٹی تشکیل دی اور جس میں بابا صاحب امیت کر اور مہاتمہ گاندی اور دیوسرے علماء اکرام حضرت مولانا حبز الرحمن سیوہاری تو انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو پچاس تک چوبیس جنوری کو سارا دستور اور سمیدان بنایا گیا اور پھر اس کے بعد چھبیس جنوری کو انیس سو پچاس میں جشنے یوم جمہوریہ جو آج چھبیس جنوری ہے دو قومی دن جو پورے ہندوستان میں پورے بھارت میں منائے جاتے ہیں اسی کا ایک حصہ آج ہم ہم ہمارے اپنے ادارے دارالعلوم عزیزیا عزیز نگر دہگاؤں میں بڑے عبوطاب کے ساتھ اور سارے ہندو مسلم سب مل کر منا رہے ہیں اور یہ منہنا بھی چاہیے اور چونکہ اس وقت ڈیویڈن رول کی طرح ہمیں باٹنے کی ہندو کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندو سے کٹ کرنے کی اور باٹنے کی پوری سازش کی جا رہی تھی اور کسی نے نوجوانوں نے یہ نعرہ لگایا تھا آج کے اس یوم جمہوریہ کے منج سے اور آج کے اس اسٹیج سے پھر میں وہ نعرہ لگاؤں گا کہ دادا بھگائے تھے گوروں کو اور ہم بھگائیں گے چوروں کو ارے بولو تو صحیح نہیں بھگائیں گے اتنا خاموشی سے آپ سننے اس کا مطلب آپ کو اپنے دیس کی شرکسن ہی کرنا ہے بولو بھگائیں گے دادا بھگائے تھے گوروں کو ہم بھگائیں گے چوروں کو دادا بھگائے تھے گوروں کو ہم بھگائیں گے چوروں کو ارے آپ بھی بولیے دادا بھگائے تھے گوروں کو ہم بھگائیں گے چوروں کو چوروں سے مراد جو ہمارے ہندوستان کو اور ہمارے ہندوستان کے سمیدان کو جلا کر راہ کر رہے ہیں ہمیں انگریزوں سے اتنا ڈر نہیں تھا لیکن آج فرق پرست طاقتیں جو ہندو مسلمان کو بات کر ہم کو الگ الگ کر کے اور یہ اس ہندوستان کے سمیدان کو اور اس ہندوستان کی دھرتی کو ناپاک کر رہے ہیں آج ضرورت ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے نئے پیار کا ایک چمن چاہتا ہوں بہت غور سے سننا ہے اور آج کی اس پیٹک سے ہمیں اٹھنا ہے اور سب مل کر اٹھنا ہے اور یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے ہندوستان کو بچانے کا جیسا بھی مولانا سے آپ نے سنا ہے کہ جہاں مہاتمہ گانڈی نے اور جہاں بابا صاحب ایملٹ کر رہے اور جہاں چندر شکر راؤں نے جہاں بسمیل نے اور اسی طریقے سے ہمارے ہندو مسلم سارے بھائیوں نے مل کر انگریزوں کو بھگایا تھا اور اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے آج ضرورت پڑ گئی ہے کہ پھر سے اس ہندوستان کو سچا جائے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا نئے پیار کا ایک چمن چاہتا ہوں نئے پیار کا ایک چمن چاہتا ہوں میں زمزم اور گنگا کا ملن چاہتا ہوں میں زمزم اور گنگا کا ملن چاہتا ہوں رہے ساتھ ہندو اور مسلمان مل کر رہے ساتھ ہندو اور مسلمان مل کر دعاؤں میں بس میں یہی دعا مانگتا ہوں دعاؤں میں بس میں یہی دعا مانگتا ہوں تو آج بھارت کے سمیدان کو اور بھارت کے اس ملک کے آئین کو جو لوگ خراب کر رہے ہیں مٹھا رہے ہیں اور کہیں پر یہ نرسی اور سی اے اے اور ان پی آر کے ذریعے سے آج کہیں گے کہ یوم جمہوریہ کے اس اسٹیس سے اور جیس نے یوم جمہوریہ کے اس اسٹیس سے آپ کیا بات کر رہے ہیں ارے بھائی ہمارا ملک جو بنا تھا جمہوریہ جسے دی گئی تھی دستور جس دن کی دیا گیا تھا اس دن اگر میں دستور کی بات نہیں کہوں اور اس دن میں دستور کی بات نہیں کروں تو پھر میرا جینا اور میرا مرنا کس کام کا ہے مجھے تو دستور بچانا ہے اور دستور کی حفاظت کرنا ہے اور جیسا کہ کہا گیا تھا دستور کو بچانے کے لیے ہم نے پہلا بھی سرفکفن بانا تھا اور آج بھی یہ ہمارا سرف کفن ہے اور ہم بان کر رہیں گے اور جب بھی ضرورت پڑے گی اس کو اپنا کفن بنائیں گے ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہم موت کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں لیکن اس دھرتی کو کسی بھی طریقے سے ہم کسی اور کے حوالے کرنے والے نہیں ہیں کسی اور کے حوالے کا مطلب جیسے ہم یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر رہے تھے آج انگریزوں نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا ہے ہمارے ہندوستان کے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا ہے اور اس طریقے سے باتنے کا کام کر رہے ہیں کئی فرقہ پرستی کی آگ لگائی جاتی ہے کئی ماملنچن کے نام پر دلیتوں کو اور عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو اور کئی ہندو بھائیوں کو مارا جاتا ہے کئی مسجد اور مندر کے جھگڑے ہوتے ہیں اور کئی کئی پر ہندو اور مسلم کے نام پر لاکر ان کی خون کی ندیہ بھائی جاتی ہے تو یہ ہندوستان ہم سب کا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ہندوستان کی ہم سرکشہ کریں اور اس ہندوستان کی رکشہ کریں اور ہم ہندوستان کو بچائیں اور اس ہندوستان کی سمیدان کو بچائیں کیا آپ بچائیں گے؟ کون کون بچائیں گے؟ ہم سب بچائیں گے انشاءاللہ سارے جہاں سے اچھا ارزوہ سے بولو سارے جہاں سے اچھا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات تو جیسے ہم نارا لگا رہے ہیں ایسے دھرتی کے ایک ایک ذرہ سے ہم محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور جیسے ہمارے آبا و اشداد نے دارن علوم دیوبن کی بنیاد ڈال کر اپنے خونوں کو بہایا ہے اور تاریخ لکھتی ہے معرق ٹامسین جو انگریز معرق ہے وہ لکھتا ہے میرے پیارے بچوں تم نے اپنے سر پن یہ سر پر یہ کفن باندھا ہے سر پر یہ امامہ باندھا ہے لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں تحشت گردی سکھائی جاتی ہے کون کہتا ہے آو کبھی دیکھو ہمارے مدرسوں میں ہم دہشت گردی کی کبھی تعلیم نہیں دیتے قرآن تو سب سے مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے اگر ہم پر یہ الزام ہے تو ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گرد کیا ہے دہشت گردی ہندوستان کو بچانا دہشت گردی ہے ہندوستان کے سنبیدان کو بچانا دہشت گردی ہے تم کس کو کہہ رہے ہو دہشت گرد جنہوں نے اپنے تن مندن کو لگایا دارالون ڈیوبن کی بنیاد پڑی تو اسی بنیاد پر کہ ہمیں ہندوستان بچانا ہے اور ہمیں ہندوستان کی ایک ایک چیز کو بچانا ہے ہمیں ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو بچانا ہے ہمیں ہندوستان کے سکھ اور عیسائی بھائیوں کو بچانا ہے اس کے لیے ہمارے علماء اکرام نے جانے دی ہے اور اس کے لیے ہم سب مل کر مہاتمہ گانی جی اور ڈاکٹر بابا صاحب عمیت کر اور چند شکر راؤ اور اسی طریقے سے بھگت سنگھ یہ سب کا ملک ہے اور اس ملک کو بچانے کے لیے سب آگے بڑے ہیں اور دارلوم دیوبن آگے آگے رہا ہے اس لیے ٹامسین موریخ لکھتا ہے کہ جامو مزید تہلی سے لاہور تک کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا کوئی ایک جھاڑ ایسا نہیں تھا جہاں علماء کی لاشوں کو سوروں کی کھالوں میں بند کرنا لٹکایا گیا ہو یہ دہشتگردی ہے اسے دہشتگردی کہا جاتا ہے اسے دروہی کہا جاتا ہے میں پوچھ رہا ہوتا ہے اہدانوں سے اسے دہشتگردی کہا جائے تو پھر جو لوگ لاشوں پر کھوٹتے ہیں اور جو ہندو مسلم کو بارتے ہیں اور جو سنبیدان کو جلاتے ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے انہیں آپ ہم نے پسند کہیں گے نہیں یہ دیش کی خوبصورتی نہیں ہے اور اس دیش کی خوبصورتی یہی ہے جو جھنڈے میں ہمیں نظر آ رہی ہے جو جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں یہی دیش کی خوبصورتی ہے یہاں ہندو مسلم سیک عیسائی جو سب کا جھنڈا ہے اور سب سے اونچھا ہم اپنے جھنڈے کو کرتے ہیں آج بھی اونچھا ہے پہلے بھی اونچھا تھا اور مرتے دن تک اونچھا رہے گا اس لئے کسی شاہی نے کیا کہا میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا بڑی غور سے اور بہت ذمہ داری تک پورے علماء حفاظ اور میں طلبہ اور جو نوجوان بیتے ہیں اور ہمارے سرپنس صاحب کے حوالے سے یہ شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پہشانی پہ لہو سے میری پہشانی پہ ہندوستان لکھ دینا ہندوستان ہندوستان زندہ بار ہندوستان زندہ بار یہ بھی اتیاست آواز کام نہیں کرے گی آپ کو بہت آواز اٹھانا ہے اور آپ کی آواز میں دم لانا ہے اور جو لوگ اس ملک کو توڑ رہے ہیں باٹ رہے ہیں اس ملک کے خلاف جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے جب تک ہمارا ملک بچے گا نہیں اور سم بلکر اٹھانا ہے اس آواز کو تو اسی طریقے سے حیرت مولانا حیرت مولانا عمرت سری رحمت اللہ علی جعفر تھانے سری رحمت اللہ علی کی ایک بات کہہ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مدرسوں پر الزام لگاتے ہیں جو علماء پر الزام لگاتے ہیں کہ دیش دروئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جعفر عمرت سری تھانے سری رحمت اللہ علی انہوں کے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں قید کیا گیا تو ٹرینے کو چلایا جاتا تھا ٹرینے جب چلتی تھی تو ٹرینوں کی سیٹوں میں کیلے لگا دیئے گئے تھے سامنے اور پیچھے سے اور یہ انگریزوں کی چال تھی اور ڈریور کو ٹرین چلانے والے کو یہ کہ دیا گیا تھا کہ بہتی سپیل سے ٹرین لے جانا اور لے جا کر کہیں سور سے بریک مار دینا تاکہ ان کے سیدوں میں اور ان کے پیٹوں میں یہ کیلے چھپ جائے اور یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے ہم نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی ہے اور آج بھی تہلی اور تہلی سے لے کر لاہور تک اور ہندوستان کے چپے چپے میں کونے کونے میں آپ ہندوستان کی مٹی کو اٹھا کر دیکھئے آپ پوچھئے ان سے تو مٹی گواہی دے گی کہ یہاں ہندوستان کے آزادی میں لندے والے شہیدوں کا خون شامل ہیں یہاں ہندووں کا خون شامل ہے یہاں مسلمان کا اور مسلمان علماء کا خون شامل ہے یہاں سکیسائی بھائیوں کا خون شامل ہے کسی کو الگ مت کرو صاحب کسی کو الگ مت کرو اگر ایسا کریں گے تو اس ہندوستان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور آج ہمیں ضرورت پڑی ہے میں ہمارے سپن صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی جب کھڑے ہیں اور ہم کو بھی کھڑے ہونا ہے اور سب کو کھڑے ہونا ہے اور خاص طور پر یہ جو بات لائی گئی ہے یہ نارسی اور سی اے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے یہ نارسی میں کیا پوچھا جا رہا ہے یہ نارسی میں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کہاں پیدا ہوئے وہ تحریک بتاؤ تمہارے اببا کہاں پیدا ہوئے وہ دیٹا پرت دو اور تم تمہارے دادا کہاں پیدا ہوئے وہ تحریک بتاؤ ارے مجھے میرے پاس ہی میرا ڈاکومنٹ پورا نہیں ہے میں میرے ابا کا میرے دادا کا کہاں سے بتاؤں گا عجیب بات ہے اگر اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ ہمارے خبرستانوں میں ہمارے داداؤں کو اٹھا کر پوچھو اور دیکھ لو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم بھی یہیں پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں مرے اور اسی مٹی میں ہم جئے تھے اور ہماری بات والی نسلیں بھی اسی مٹی میں مرے گئے کر آج ملک کو بچانی کی ضرورت ہے اور ملک کی حفاظت کی ضرورت ہے کہتا ہوں کہ یقین ہو کہ نہ ہو بات تو یقین کی ہے بہت غور سے سننے کی اور سمجھنے کی بات ہے یہ نار سی اور سی اے کے ذریعے سے دلیت بھائیوں کو دلیت تپتے کوئی کہا جارہا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں یہاں مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ بنایا اور مسلمان نشانے پر اور پھر اس کے بعد دلیت بھائیوں کو نشانے پر لگا کر ان کا مخصص سب کو غلام کی بنانا ہے غلامی کی زندگی کو گزارنے پر تیار کرنا ہے تو اس لیے دلیت بھائی اور ہمارے ہندو بھائی اور جتنے بھائی ہیں ان سب کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے کہ یہ ہندوستان سب کا ملک ہے اور سب کے لیے ہمیں جینا مرنا سیکھنا ہے تو یہ کہتا ہوں کہ یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے ہمارے ملک کے سب لوگ بھائی بھائی ہیں ہمارے ملک کے سب لوگ بھائی بھائی ہیں آئیے ہم تمام اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اہلو و سہلم مرحبہ کہتے ہیں آئیے اسٹیج آپ کا انتظار کر رہا ہے آئیے بہت خوب بہت بہت مبارک آپ کا آنا مبارک ہو تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم سب کو مل کر رہنا ہے اور یہ اسٹیج اور یہ ترنگے ہمیں یہی کہہ رہے ہیں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہتا ہوں کہ یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے کہتا ہوں یقین ہو کے نہ ہو بات تو یقین کی ہے ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے ہمارے ملک کے سب لوگ بھائی بھائی ہیں ہمارے ملک کے سب لوگ بھائی بھائی ہیں یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے یہ دوریوں کی سیاست کسی کمینے کی ہے اس لیے ہمیں ڈیویٹ کر کے اور اس طریقے کی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا پورا ملک دہل رہا ہے اور پورا ملک آزادی کے نعرے لگا رہا ہے کس چیز سے آزادی یہ نارسی سے آزادی یہ انپیار سے آزادی سی اے اے سے آزادی اور مولانا ابو الکلام کے آزادی باپ ڈاکٹر بابا صاحب امیٹر کے آزادی مہاتمہ گانی کے آزادی چند سگر راؤں کے آزادی اور بھگستین کے آزادی اس آزادی کو چیخ رہا ہے اور پھر سے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور اس آزادی کے لیے آواز اٹھانا ہوگا جتنے ہمارے ملک پہ ہمارے اسٹیپ پہ بڑے لوگ بٹے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بیلہ وندل ہمیشہ سے ایک دم پیس فل رہا ہے اور ہم پیس فل رکھیں گے اور جو لوگ ملک کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم سب مل کر اس ملک کے جرگنگا جمنی تہذیب کو توڑنے کے لیے جو آزاد اٹھائی جا رہی ہے اٹھائیں گے اور پھر جیسے انگریزوں کو بھگایا تھا اور انگریزوں سے ہم نے لڑائی لڑی تھی اور انگریزوں سے لڑائی لڑنے کے لیے ہندو مسلم سی کیسائی سبوں نے اپنی جان پیش کی تھی اور پھر سے اٹھ گھڑے ہونے کا وقت آیا ہے تو میں پھر سے یہ اشعار کہتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں میں پیار کا ایک چمن چاہتا ہوں میں پیار کا ایک چمن چاہتا ہوں میں زمزم اور گنگا کا ملن چاہتا ہوں رہے ساتھ رہے ساتھ ہندو مسلم مل کر رہے ساتھ ہندو مسلم سی کیسائی مل کر دعاوں میں بس میں یہی دعا مانتا ہوں دعاوں میں بس میں یہی دعا مانتا ہوں انہی باتوں کے ساتھ ایک گزارش کرتے ہوئے کہ پورے ملک میں جہاں اینار سی اور سی اے اے اور ان پی آر کے تعلق سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور ہر ملک کے ہر شہری کا حق ہے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے سب کا مسئلہ ہے اور ڈیویڈن رول لاکر اور ڈیویڈ کر کر آپس میں لڑا کر ہمیں ہمارا ملک کو ہم سے چھیننے کی ناپاک سالیشے کی جا رہی ہے اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا بیلے میں بھی انشاءاللہ ان بڑھوں کی سرپرستی میں احتجاجی ریالی بھی ہوگی احتجاجی جلسے بھی ہوگے اور ہم چونکہ یہ ملک سب کا ہے جمہوریت سب کو حاصل ہے اور جہاں اصول اور قمانین کے خلاف کوئی بات اٹھتی ہے تو احتجاج کرنا سب کا حق ہے اس کے لیے میں ان تمام ساتھیوں سے اور ہمارے بڑے اور ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ یقینا ہمارے یمیلے صاحب بھی ہمارے عدل آباد کے کئی پرگراموں میں آتے رہے اور ہر پارٹی کے لوگ آتے رہے جناب رامچندر ریڈی صاحب سجادہ میڈم صاحب اور اسی طریقے سے ہر مجھے ہر ہر پارٹی کے لوگ دلیت بھائی بھی سب کے سب لوگ آپ وٹساپ اور یوٹیوب اور پرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے بڑے بڑے پرگرام منعقید ہوتے رہے ایسے ہی اس وقت چونکہ گلی گلی کا مسئلہ ہے اور ہماری گلی گلی کی آواز دلی تک پہنچے گی اور جس طریقے سے انگریزوں کو اس ملک کے چھوڑنے کی ضرورت پڑی آج بھی ایسے لوگوں کو جو فرقہ پرستی کی اور نفرت کی آگ جلا رہے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے میں ان بڑے لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ ہیں اس کے لئے آپ جو کر سکتے ہیں آپ کیجئے آپ آگے ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں اور سب کے میں مشکور و ممنون ہوں انتظامیوں کی طرف سے صدر صاحب نائف صدر صاحب آپ پورے ساتھیزہ اور پورے طلبہ کی طرف سے کہ آپ سب یہاں آئیں آپ پورے نوجوانوں کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور خوشحامدیت کہتا ہوں یوم جمہوریہ کی پوری پوری مبارک بات دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے مہمان جو ہمارے اسٹیج پہ ہیں ان کا خطاب ہوگا ان کا بیان ہوگا یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اس کے بعد ہماری اس مجلس کا اس جلسے کا اختتام ہوگا والسلام و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين